السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبداللمنان ہومیو فزیشن آج ہم بات کریں گے بیٹا پیدا کرنے والے کچھ ٹپس کے بارے میں جیسا کہ بہت سارے لوگوں پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں صرف بیٹی ہیں پیدا ہوتی ہیں اور بیٹا پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن میں اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ چاہے کسی کو بیٹا دے چاہے کسی کو بیٹی دے لیکن آپ جو دوا کریں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں میں کوئی بھی ہو لیکن وہ صد ماند ہو تاندرست ہو لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گا جو کہ ریسرچ بیسڈ ہیں جو ریسرچ ہے ڈاکٹر شٹل نے کی تھی یہ ایک امریکن ریسرچر ہیں تو ہمارے ہاں جو ہے زیادہ تر عورتوں کو ہی الزام دی جاتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی بیدا ہو جاتی ہے حالانکہ وہ قصور بار نہیں ہے اگر آپ تھوڑا بھی پڑے لکھیں ہیں اگر آپ نے میٹر کیا ہے تو آپ اچھی طرح جانتی ہوں گے کہ Y کروموسوم صرف مردوں میں پائی جاتے ہیں یعنی مردوں میں Y و X دونوں پائی جاتے ہیں عورت میں صرف X X پائی جاتے ہیں تو اگر مرد کا Y کروموسوم جا کے کسی عورت کے ایک کے ساتھ ملے گا فائٹلیز کرے گا تو بچہ پیدا ہوگا اگر Y کروموسوم وہاں جا کے نہیں ملے گا وہاں X مل جائے گا تو بچی پیدا ہو جائے گی تو یہ سارا کچھ صرف اللہ تعالیٰ کی اکتیار میں ہے کیونکہ نہ تو یہ عورت کے اکتیار میں ہے اور نہ ہی مرد کے اکتیار میں ہے تو آج میں آپ کو اس ریسرچ کے بارے میں سانے سے پہلے کچھ بیس دولمنٹ کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو سانی سے سمجھ جائے گی کہ آپ کے اندر Y کروموسوم جو ہیں وہ کس طرح عمل کریں گے اور X کروموسوم کس طرح عمل کریں گے اگر آپ بیٹا یا بیٹی دونوں میں سے کوئی ایک چاہتے ہوں گے تو وہ کس طرح آپ آسانی سے کنسیب کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو بات ہے جو Y کروموسوم ہوتے ہیں وہ سائز میں تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑے دیر تک زندہ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ زیادہ سویم کرتے ہیں زیادہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں جس کی ویعہ سے فرٹیلیزیشن میں وہ سانی سے فرٹیلیز کر سکتے ہیں ایک کو جا کے مل سکتے ہیں اگر X کی بات کی جائے تو X جو ہوتے ہیں وہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ حرکت بہت سلو سلو کرتے ہیں لیکن ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ وہ Y کروموسوم کی نسبت زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ بچہ پیدا کہنے چاہتے ہیں تو اس میں آپ اوولیشن کے 24 آور جانے 24 گھنٹے پہلے اگر ملتے ہیں یا 24 گھنٹے بعد ملتے ہیں اوولیشن کے تو آپ بچہ پیدا ہونے کا چانسز بات جاتے ہیں لیکن اگر آپ بچی پیدا کہنا چاہتے ہیں تو آپ مینسز رکنے کے بعد لگاتار 6-7 دن عورت کے پاس جائیں گے تو اس میں جو پرمز ہیں اس میں زیادہ تار چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ان کے X کروموسوم جو ہے وہ ہی جا کے فرٹلائزیشن کریں گے جس سے بچی پیدا ہوگی تو اسی لئے اگر آپ بچہ پیدا کہنا چاہتے ہیں تو آپ اوولیشن کے ایک دن پیلے جائے ایک دن بعد جا کے ملیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو Y کروموسوم ہیں وہ ہی جا کے فرٹلائز کریں گے وہ ہی جا کے ملیں گے ایک کو تو بچہ پیدا ہوگا اس میں یہ بات ہے کہ وہ زیادہ تیزی حرکت کر لیتے ہیں وہ جا کے مل لیتے ہیں لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ وہ جلدی مار جاتے ہیں اس لئے آپ کو ٹائم پیریڈ یہی رکھنا ہے آپ بچہ چاہتے ہیں تو ان دنوں میں ملیں لیکن اگر آپ بچہ نہیں چاہتے بچی چاہتے ہیں تو اوولیشن کے 6 سے 7 دن پیلے ملیں تو اس کے لئے اوولیشن کے ایک دن پیلے جائے ایک دن بعد بلکل نہ ملیں تاکہ بچی پیدا ہو جائے اس کے علاوہ کچھ فیکٹر ہیں جس میں اگر آپ کے سپرم کاؤنٹ جو ہیں اگر کم ہوتے ہیں تو اس سے بھی پیٹی پیدا ہوتی ہے اگر آپ کے سپرم کاؤنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کے زیادہ چند چانسز ہوتے ہیں بیٹا پیدا ہونے کے اس کے علاوہ کچھ ڈائٹ پلان بھی ہیں اگر آپ بچے پیدا کہنا چاہتے ہیں تو آپ جی چیزیں اپنی کھراک میں استعمال کریں تو یہ جو ڈائٹ پلان ہے جی بھی آپ کے کنسیو کرنے کے پیلے کا پلان ہے اس میں آپ کو کچھ ڈائٹ بھی استعمال کرنی ہوتی ہے اس میں آپ جی کریں کہ آپ زیادہ سہا کا استعمال کریں زیادہ گو پی کھائیں ایوکادو کفال ہوتا ہے اس کا استعمال کریں پنگ سالٹ استعمال کریں اور اس کے علاوہ کافی جو ہے یہ بھی آپ کے جو وائی کروموسومز ہیں ان کو سٹیمولیٹ کرتی ہے تو جب اب ٹرائے کریں تو کافی کا استعمال کر کے ہی آپ ٹرائے کریں تو آپ کے جو وائی کرومسوم جو ہیں وہ سٹیمولیٹ ہوں گے جس سے آپ کا بچہ پیدا ہونے کے چانسز بڑھیں گے اور اس کے علاوہ کچھ پرہیز ہیں جس میں آپ نے کھٹی چیزوں کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے ملک سے بنی ہوئی چیزیں جانئی ڈیرے پروڈکس کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے دہی چیز بغیرہ کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے سپائیسی چیزوں کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے آپ نے اپنے اکھراک میں پٹائشم کا استعمال زیادہ کرنا ہے جس میں کیلہ استعمال کرنا ہے آپ نے سیب استعمال کرنا ہے اس میں پٹائشم زیادہ ہوتا ہے اس سے بھی آپ کے اندر بچہ پیدا کرنے کی سکت جو ہے بڑے گی اور کنسیر ہونے میں سانی ہوگی تو لاسٹ میں میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے بیٹا ہو جا بیٹی ہو جا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس لیے آپ صرف اللہ تعالیٰ سے دبا کریں اللہ تعالی بیٹا دے یا بیٹی دے آپ صرف یہی دباہ کریں کہ وہ صحت مند اور تانظرست ہو اچھ کے ویڈیو ملتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگی تو لائک لازمی کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بیل لائکوں کا بٹن پریس کر دیں اور اس کے علاوہ کسی کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکنوں میں میسیج کر سکتے ہیں میرا وارس اپ نمبر آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ مجھے وارس اپ بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں